موسیقی ہیلو فرینڈز اسلام علیکم اور بیزی ٹوینچر ٹی وی دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر گریکنڈیل میں مجود ہوتا تو انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا جو ایک ایسے سمندری ہمانی محلوق تھی جس کے بارے میں لوگ مچھیروں کی کہانیوں میں سنتے آ رہے ہیں اور جس کی سب سے ڈرانے والی بات یہ ہے کہ آپ اسے آتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس کر سکتے ہیں کہ کریکن آ گیا کچھ ماضی کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پانی کے اوپر زیادہ مچھلیاں دیکھے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی جان خطرے میں آنے والی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کریکن آپ کی کشتی کے آس پاس ہو جس سے ڈر کر مچھلیاں پانی کے اوپر آ گئی ہوں یہاں تک کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ کریکن صرف کہانیوں میں ہی پایا جاتا ہے لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے سوچ کر دیکھیں کہ کریکن اگر سچ میں مجود ہوتا تو سمندر سے گزرنے والے لوگوں کا کیا ہوتا اس سے پہلے کہ ہم سمندر کی گہرائی میں جائیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں سب سے پہلے سال اٹھارہ سو پچاس میں کریکن جیسا دیکھنے والا جانور سمندر کے کنارے ملا اور کچھ ہی دنوں میں اس کی 21 اور نسلے دیکھنے میں آئیں جس نے لوگوں کو تجسس میں ڈال دیا اور وہ حیران ہو گئے کیونکہ انہوں نے یہ کبھی خیال ہی نہیں کیا تھا کہ جس کی کہانیاں ان کو بچپن سے ڈرا رہی تھی آج وہ کہانیوں سے نکل کر ان کی دنیا میں آ جائیں گے ایک مچہرے کی زبانی سنے تو اس نے مچنیاں پکڑتے گریکن کو دیکھا جو چھوٹے آئیلن جتنا بڑا تھا اور اس کے بڑے بڑے ہاتھ تھے جنہیں وہ لوگوں کا شکار کرنے کے لئے استعمال کرتا تھا اس کے ہاتھ اتنے بڑے تھے کہ جس سے وہ شپ کو اپنے ہاتھوں سے جکڑ لے اور پل بر میں شپ اور اس میں مجود لوگوں کو اپنا لکمہ بنا لے اگر قدرت کے اصول کو مانے تو وہ جانور ہمیشہ کے لئے نہیں رہ سکتا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ خالق حقیقی کی ہر بات میں کوئی حکمت ہوتی ہے تصور کریں کہ وہ ایک سے زیادہ مجود ہوتے تو لوگوں کا اس دنیا سے صفایہ ہی ہو جاتا تاریخ میں سمندر کا راستہ دو ملکوں کے درمیان تجارت کا راستہ ہوا کرتا تھا زیادہ تر سپاہی لٹیڑے اور تاجروں کے لئے اگر ان کا سامنا کریکن سے ہوتا تو لڑنے کی تقنیقی کمی کی وجہ سے وہ لرائی میں اس سے کبھی بھی جیت نہ پاتے جس کی وجہ سے لوگ نہ کبھی تجارت کر پاتے نہ ہی کسی ملک جانے کے لئے پانی کا راستہ اپناتے اور یہاں تک کہ لٹیروں کو سمندر چھوڑ کر زمین پر آ کر رہنا پڑتا مچھیرے سمندر میں جانے سے ڈرتے اور آج نہ ہی ہم سمندری جنگچوں کی کہانیاں سن پاتے اس حیوان کا سائز برا ہونے کی وجہ سے یہ جب بھی شپ کے قریب آتا تو بڑی بڑی لہریں صاف دکھائی دیتی جو لوگوں کو موت کے نزدیک آنے کا احساس دلاتی انسان ابھی تک صرف پانچ پرسنٹ ہی سمندر کو دریافت کر پایا ہے شاید ہو سکتا ہے کہ جن جگوں پر انسان کی رسائی نہیں ہے وہاں یہ حیوان آج بھی زندہ ہو جو انسانوں کے آنے کا انتظار کر رہا ہو دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور کومنٹ بھی کر دیں میں ایم کرتا ہوں فائیو ڈازن سبسکرائبر کا سو سپورٹ می ان دس رگارڈ ٹینکس اور واشنگ نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں اپنا بہت کیا رکھئے گا اور کچھ رہیں اللہ حافظ